بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیچنویت ماریا میں خوش شام دید اللہ بکر دے آپ کے رس میں آپ کے کھانوں میں جہاں بھی رہیے ہیپی رہیے ہیلی رہیے اور خوش رہیے اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے آمین ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امیت کرتے ہیں آپ سب ہیری ایسے ہوگی آج بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سار ریٹ ماربل ٹی کے جو کہ بہت ہی ٹیسٹ فول اور سپنچی اور بہت ہی جالی نمہ بہت ہی سوفٹ بنے گا انشاءاللہ وہ بھی بغیر ہون کے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ٹیسٹ فول اور کتنا زبردست ابھی سے لگ رہا ہے آپ اسے بنا کر سردیاں ہیں تو اکثر چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور دل کرتا ہے یا تو اکثر مہمان آ جاتے ہیں تو سردیاں میں تو چائے کافی تو لازمی ہوتی ہے کیونکہ چائے اور کافی کے بغیر تو سردی نام ممکن ہوتی ہے تو آپ یہ بنا کے رکھیں ہفتہ تو ہفتہ یہ بلکل خراب نہیں ہوگا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بلکل کا بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی ریسپیز آپ تک پہنچتی رہے چلیے تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور دیکھتے ہیں یہ مجھے دار سا ریٹ ماربل کی کیسے بنے گا یہاں پہ لے لیں گے ہم اپنا پیارا سا بول اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک ادت اندھا بسم اللہ روم ٹیپریچر پر ہونا جائے ساتھ ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہاف کپ کے قریب آئل بسم اللہ ساتھ ہم اس کے اندر نیلازز ایڈ کر دیں گے بسم اللہ کچھ ٹرابز ایڈ کریں گے اور اچھے سے اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے بسم اللہ رکھو جتنا بیٹ کریں گے کہ یہ اکجان ہو جائے اچھے سے اور کلر میں بھی یہ چینج ڈبل ہو جائے یہ دیکھیں کتنا ساتھ ساتھ بیٹ ہوتے ہی کلر میں کتنا یہ چینج بھی ہو گیا اور کتنا لپڑی گاڑا بھی ہو گیا آپ چاہیں تو ہیڈ میٹر کی مزد سے کر لیں چاہیں تو بیٹر کی مزد سے کر لیں ساتھ ہی ہے آپ کو پہ قریب نیم گرم دودھ ایڈ کریں گے بسم اللہ پہلے ہم لپڑی چیزیں اچھے سے بیٹ کر لیں گے پھر ڈرائی چیزیں ایڈ کریں گے چلیے تو اچھے سے بیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ہاپ کپ کے کریب شگر پاورڈر ایڈ کریں گے گھر میں ہی تیار کی ہے بسم اللہ اس کو بیچے سے مکس کر لیں گے بیٹ کر لیں گے چھٹکی کے کریب ہم اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے ہاپ کپ کے کریب اس کے اندر ہم ناریل کا برادہ ایڈ کریں گے بسم اللہ اس اچھے سے مکس کریں گے ہاپ چھٹکی کے کریب اس کے اندر بیکنگ باورڈر ایڈ کریں گے بسم اللہ اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر میدہ ایڈ کریں گے ہاپ چھٹکی کے کریب میدہ کو اچھے سے چھاند کے ایڈ کریں گے بسم اللہ رکھو پہلے ایک کپ ایڈ کریں گے پھر ہاپ کپ اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو جب بھی بیکنگ کریں تو روم ٹمپریچر پر ہی استعمال کرنی چاہیے اس کو اچھے سے ہم کر لیں گے مکس اسی طرح ہم ہاپ کپ دوسرا ایڈ کریں گے ساتھ ہم اس کے اندر ایک چمیس کے قریب بینیگر ایڈ کریں گے حصہ ہمارا کیک جو بہت ہی جبڑا سا اور ساپٹ سا ریڈی ہوگا اچھے سے اسے کر لیں گے مکس ہلکے آتا سی کریں گے زیادہ اسے نہیں بیٹ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیٹر کو ہم دو حصہ میں ڈیوائیڈ کر لیں گے دو حصہ میں ڈیوائیڈ کریں گے بیٹر کو دو حصہ میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے ایک میں ہم ریڈ پوڈ کلر ایڈ کریں گے چند ڈراپس ہی ایڈ کریں گے اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے کلر ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے پہ ہم نے لے لیا کیک پین ٹیک کیک پین اس کے اندر ایک چمچ ہم سادہ جو ہم نے دیار کیا ہے بلک پر کےک کا پیٹر اسے ڈالیں گے بسم اللہ رحمہ اگر زیادہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے تو آپ اسے تھوڑا سا دو دیم گرم ایڈ کر دیں گے تو بالکل اچھا سے سیٹ ہو جائے گا اب ہم اس کے اندر ریڈ ایڈ کریں گے اسی طرح ہم ایک چمچ فنیلیا کا ایڈ کریں گے ایک ریڈ کلر کا بسم اللہ رحمہ بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی سا ہمارا یہ کیک ریڈی ہوگا بچوں کو تو بہت ہی انشاءاللہ پسند آئے گا کیونکہ بچوں کو کلر فور چیزیں بہت ہی زیادہ پسند آتی ہیں اسی طرح ہم ڈالتے جائیں گے یہ خود با خود اپنی جگہ پر سیٹ ہوتا جائے گا اچھا اللہ سے دیکھیں کتنا زبردد تو ایک تھی مدد سے ہم اس کے اوپر اس طرح ڈیزائن بنا لیں گے کیک کی ویسے تو میں نے آپ کے ساتھ بہت سے ریسیپیز شیئر کی ہیں سوچا آج کچھ نیو ڈیزائن کے ساتھ نیو کلر کے ساتھ آپ کے ساتھ بیک کروں اس طرح اینڈ سے لے کے آئیں گے تو یہ فول کیک جو ہمارا ڈیزائنگ بریں گا چلیے تو اب ہم اسے کرتے ہیں بیکنگ بیک ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں یہاں پہ بیک اچھے سے پریٹ ہو چکا ہے اسے ہم پتیلے میں اچھے سے بیک کریں گے چلیے تو اسے ہم کریں گے ٹوئنٹی فائب سے تھرٹی منٹ تک کے لئے تب تک اسے اچھے سے کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے بیک ہو جائے ماشاء اللہ سے کیک ہمارا اچھے سے بیک ہو چکا ہے ہم اسے نکال لیں گے میکنگ پیس ہم نے اسے میکنگ پہن سے نکال لیں گے مہتر پیپر اچھے سے ماشاء اللہ بہت سپنچی اور بہت ہمارا کیک رہتی ہوا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارا بہت مزیدار اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست پنچی سا کیک ہمارا جالی نمہ بن کے ریڈیو چکے بغیر بن کے ماشاء اللہ بہت تیسٹ فول امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ نگے بان رکھے گا